یہاں پر میں کارڈ ووڈ کا اس طرح سے اوڈنائزر بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے اس طرح سے اس کو اوپر سے کٹ کر لیا ہے اور ایک سائیڈ میں اس طرح سے اس کو کٹ کر دیا ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر دیا ہے اور کٹ لگانے کے بعد میں پھر اس کے اوپر میں ایک بیٹ شیٹ میرے پاس اوڈ بیٹ شیٹ پڑی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر لگا دوں گے کٹ کر کے تو بہت اچھا سا ہمارا یہ اوڈنائزر یہاں پر بن جائے گا پرانے کپڑوں کے لئے اسے تو یہ ایک اوڈ بیٹ شیٹ ہے اور یہ بیٹ شیٹ اس ٹائپ کی بیٹ شیٹ جو ہوتی ہیں جو تھوڑا چوبتی سی ہیں تو اسے کوئی بچھانا پسند نہیں کرتا ہے تو اس لئے یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو اس کو میں اس طریقے سے یوز کر لیتی ہوں تو اس کو سائٹ سے میں نے کٹ کیا ہے اور ایک یہ اوڈنائزر بنانے میں بڑا اوڈنائزر بنانے میں مجھے آدھی بیٹ شیٹ لگ گئی تھی تو اس طریقے سے اگر میں اس طریقے کے دو اوڈنائزر بناؤں گی تو پوری ایک بیٹ شیٹ اس میں لگ جائے گی تو اس طریقے سے یہاں پر گلوگن کی ہیلپ سے میں اس کو اسٹک کرتی جارہی ہوں سائٹ سے چار سائٹ سے میں اس کو اسٹک کرلوں گی اور بس بن جائے گا ہمارا اچھا سا اورگنائزر تو اس طریقے سے میں اس کو یہاں پہ اسٹک کر رہی ہوں ایک کٹ لگا دوں گی اور اوپر سائیڈ میں بھی اس کو اس طریقے سے اسٹک کر دوں گی آپ چاہیں اگر کلوگن کا استعمال نہ کرنا چاہیں تو گلو سے بھی اس کو اسٹک کر سکتے ہیں بہت سارے گلو مارکٹ میں آتے ہیں جس سے کپڑے اسٹک ہو جاتے ہیں فیبرک گلو اور نیچے بھی اس طریقے سے کارڈ بورٹ کا پیس لیا اس پر کپڑا لگا دیا ہے اور اندر اس پیس کو میں ڈال دوں گی تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک لگتا ہے ابھی یہ پروپر اورگنائزر بن گیا ہے ہمارا دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے اوپر نیچے سب جگہ سے اس پر کپڑا لگا ہوا ہے ہمارا بیٹ چیٹ لگا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو اس میں کپڑے ڈال کر دکھاتی ہوں تو یہ کافی مجبوط ہے اور بلکل بھی کچھ بھی اس کو ہونے والا نہیں ہے اور ایسے ہی اسی طریقے سے اگر دو تین بیٹ چیٹ ہیں اور ایک طریقے کے اورگنائزر بنانے تو یہ کافی اچھے لگیں گے دیکھنے میں جب ہم اپنی وارڈرو میں لگائیں گے ان کو علماری میں تو یہ کافی اچھے سے دیکھنے میں لگیں گے تو اس طریقے سے میں نے اس میں کتنے سارے کپڑے رکھ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ آئیڈیا اسی طریقے سے ایک شو باکس ہے میرے پاس تو اس کو اوپر کا پارٹ میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے اور جو اوپر کا کور ہوتا ہے اس کو اور اس کے دو پارٹ اس طریقے سے کٹ کر لوں گی بیچ میں سے میں پھر اس کو اس طریقے سے برابر میں کٹ کروں گی کیونکہ اس کے اندر ہمیں شو باکس کے اندر یہ ہمیں پارٹ لگانے ہوں گے اس طریقے سے یہاں پر تو میرے پاس ایک اور old bed sheet کا تھوڑا سا کپڑا پڑا ہوا تھا تو اس کو میں یہاں پر use کر رہی ہوں تو glue gun کی health سے اس کو میں آدھے box پر اس طریقے سے لگا لوں گی اور اندر سائیڈ میں پورے میں لگا دوں گی اس طریقے سے آدھا پارٹ نیچے میں نے free چھوڑ دیا ہے اور اس پر یہاں پر میرے پاس یہ جھوٹ کا کپڑا پڑا ہوا تھا یہ آپ کو کسی بھی craft store پر it's seriously یا کسی بھی craft store پر آپ کو مل جائے گا آن لائن بھی ملتا ہے یہ کپڑا یہ لگا دیا پھر میرے پاس میکر میں تھی تو میں نے یہ میکر میں لگا دی اس کی جگہ ان بھی لگا سکتے ہیں ان کو ان کی چھوٹی جیسی بنا کر اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ رکھی ہوئی تھی میں نے اس کو لگا دیا اور اس طریقے سے یہاں پر ایک کارڈ بوڈ لیا ہے اور اس پر کپڑا لگا دیا ہے اس طریقے سے جو بچا ہوا یہ bed sheet کا کپڑا تھا وہ سبھی پر لگا دیا ہے اس کارڈ بوڈ کے پیسے پر اور بس اس کو اندر اس طریقے سے stick کر دیا ہے تو partition ہو گئے ہمارے اس طریقے سے اور ابھی اس کے اندر آپ کتنا بھی سامان رکھیں کافی اچھا سا دیکھنے میں یہ لگتا ہے اور دیکھئے کتنا سارا سامان آ گیا ہمارا اس کو آپ کہیں بھی لگا کر رکھیں گے بہت اچھا سا دیکھے گئے تو نیکسٹ آئیڈیا میں بھی کارڈ بوڈ کے ساتھ ہی اس طریقے کا کارڈ بوڈ باکس ہے یہ اور اس کو بھی اس طریقے سے میں آگی سے کٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر میں میرے پاس ایک old curtain پڑی ہوئی تھی تو اس سے میں اس کو cover کروں گی تو اس کو اس طریقے سے اوپر سے بھی کٹ کر لیا ہے اور سائٹ سے میں نے یہاں پر یہ تھوڑا اتنا سٹرونگ نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر میں ایک اور کارڈ بوڈ کا پیس لگا رہی ہوں اسے اوپر سے کٹ کر لیا ہے ہینڈل جیسے بنا لیا ہے ہینڈل کی طرح اس کو کٹ کیا ہے اس طریقے سے اور دونوں سائٹ سے میں اس کو اس طریقے سے لگاؤں گی اور سائٹ میں ہینڈل جیسا پارٹ نہیں ہے تو اس طریقے سے سائٹ میں دیکھئے یہ ہینڈل جیسا پارٹ نہیں سائٹ میں نومال ہے یہ اس طریقے سے میں نے یہ پیسے لگا دیا تو کافی سٹرونگ ہو گیا ہے ابھی میں نے یہ curtain کا ایک کپڑا وہ curtain تھی میرے پاس تو اس کو کٹ کر لیا تھا اور اس کو لگا دیتی ہوں ابھی میں اوپر اس طرح سے میں پورا ویڈیو آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں اگر آپ کو پورا ویڈیو اس کا دیکھنا ہے تو میں ڈسکرپشن وکس میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت اسکپ کر دیتے ہیں ویڈیو کو تو ویڈیو آگے بڑھتا نہیں ہے اس لیے جتنے بھی ارگنائزر میں آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا رہی ہوں ان کے فل ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن وکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے فل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ایک چیز میں نے کیسے بتائیے یہاں پر بس جلدی جلدی سے میں آپ لوگوں کو آئیڈیاز دے رہی ہوں کہ آپ پیسے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اندر بھی ایک کارڈ بورڈ کرٹن کا کپڑا لگا کر اس طریقے سے کبر کر دیا ہے اور بہار بھی اس طریقے سے کبر کر دیا ہے نیچے سائیڈ میں بھی میں کبر کرتی ہوں کیونکہ میں کبھی بھی کام کو آدھا دورہ نہیں چھوڑتی ہوں اس طریقے سے اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی چیز بنا رہے تو پوری طریقے سے اس کو بنائیں اور اوپر ہینڈلز ہیں تو ہینڈلز پر یہاں پر میں جھوٹ روپ لگا رہی ہوں آپ کو من کریں تو آپ لگائیں نہیں تو کپڑا بھی ٹھیک لگتا ہے میں اس کو تھوڑا سٹائلش بنا رہی ہوں اس لیے میں نے یہاں پر جھوٹ روپ لگا دیا ہے اس طریقے سے جو ہمارے پاس جھوٹ ہوتی نہیں تو ان بھی اس پر لگا سکتے ہیں بول سے بھی اچھا دیکھتا ہے یہ اور اس طریقے سے یہ بن کا ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا اچھا سا یہ دیکھ رہا ہے جیسے ہم باہر مارکٹ سے لے کر آتے ہیں اس طریقے کا یہ دیکھنے میں لگ رہا بہت سارے کپڑے اس میں آ جاتے ہیں اور اس کے ہینڈلز بھی کافی سٹرانگ ہو گئی ہیں کیونکہ اس کے پر کپڑا بھی لگا ہے پھر جھوٹ بھی لگا ہوا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں نیکس آئیڈیا کے لیے یہاں پر میں نے یہ سر فیکسل کے جو باکسز آتے ہیں ان کو ایسے کٹ کر لیا ہے اور نیچے سے اس طریقے سے گلو گن سے اسٹک کر دیا ہے کہ کافی مجبوط ہو جائے اور سائٹ کے پارٹس پر اس طریقے سے میں نے مارکنگ کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے جو پیکنگ پیپر ہوتے ہیں ان کو کٹ کر کے یہاں پر لگا دیا اس طریقے سے اور آپ اگر کپڑا نہ یوز کرنا چاہے تو پیکنگ پیپر سے بھی سب کو بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ پیکنگ پیپر بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہمارے نیوز پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس جگہ پر اس طریقے سے بچوں کے بکس پر چڑھانے کے لیے جو مٹیریل آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھا سا لگتا ہے اور اس طریقے سے پھر میں نے یہاں پر نیچے بھی گلوگن سے گلو لگا دیا اس طریقے سے اور یہاں پر یہ جوٹ کا تھوڑا سا کپڑا لگا دیا میں ہر جگہ جوٹ اس لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ کافی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور نہ ہو تو تو بھی کام چلتا ہے اگر جوٹ نہ لگائیں تو نورمل کپڑے بھی لگائیں یا پھر مون لگا دیں اس کی جگہ ان کی ایک چوٹی جیسی بنا کر تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے پھر میں نے یہاں پر یہ میکر میں لے لیا ہے اور اس طریقے سے اس کو لگا رہی ہوں بیڈیو اسکپ مت کریے گا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے اس کو کیسے لگائے کیونکہ بیچ کا پارٹ یہاں پر کٹ ہو گیا ہے تو اس کو میں کیسے لگاتی ہوں اس لیے میں آپ کو پورا دکھا رہی ہوں نہیں تو میں اس کو کٹ کر دیتی تو اس طریقے سے یہاں سے ہی اس کو موڑ دیا ہے تو آدھے پارٹ میں اس طریقے سے ہی میں لگاؤں گی اور دوسری سائیڈ بھی اس طریقے سے یہاں سے اس کو موڑ دیتی ہوں اس طریقے سے دوسری سائیڈ میں کیونکہ یہ کٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے یہاں سے اس کو موڑ دیا ہے ایسے تو دوسری سائیڈ میں بھی میں اسی طریقے سے میکرمی کو پورا لگا لوں گی ایسے اور پھر اس میں ہینڈلس لگاؤں گی ہینڈل لگانے کے لئے یہاں پر یہ جھوٹ کی ایک ڈوری جیسی آتی ہے جو کپڑے ڈالنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو اس کو میں نے لے لیا یہ کافی تھک ہے اور اس کے اوپر یہ میکرمے کو لگا دیا ہے میں نے اچھے سے اس کو لپیٹ دیا ہے پورے میں اور گلو لگاتی جارہی ہوں تاکہ یہ نکلے نا اس طرح سے میں نے پورے میں لگا دیا ہے اس کو اور نیچے بھی میں گلو لگا دوں گی اور گلو سے اس کو اس طرح سے ایک راؤنڈ بنا لوں گی یہ اس طرح سے اس کو اسٹک کر دیا ہے تو یہ کافی مجبوط ہو گیا ابھی اور پھر یہاں پر میں نے یہ میکرمے کو تھوڑا کھول لیا ہے جو ابھی اس پر لگایا تھا نا اسی کو میں نے یہاں پر تھوڑا سا کھول لیا ہے اور کھولنے کے بعد نیچے اس طرح سے لگا دیا ہے تو تین یہ لگا دیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا کوم سے اسے الگ کر دیا ہے اور یہاں پر اس طرح سے اسٹک کر دیا ہے تو دیکھنے میں کافی اچھا سا یہ لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے ایک سائیڈ میں میں نے لگایا ہے دوسری سائیڈ بھی اس طریقے سے لگا دی رہی ہوں تو بلکل یہ مارکیٹ سے جیسے ہم اور نیزر لے کے آتے ہیں اس طریقے کا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور دیکھئے مجھے تو یہ بنانے کے بعد کافی اچھا لگا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں پھر نیچے یہ میرے پاس یہ جو رول ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی چیز میں یہ نکلتے ہیں جیسے کچین میں جو کچین رول آتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں اس طریقے کے یہ رول آتے ہیں تو ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور نیچے اس طریقے سے اسٹک کر دیا ہے چاروں سائیڈ میں اس طریقے سے اسٹک کر دیا ہے تو اس کے اس طریقے سے سپورٹ بن گیا نیچے سے تو دیکھیں کتنا اچھا سا ہی ہمارا اورنائزر لگ رہا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا نیکسٹ آئیڈیا میں میں نے یہاں پہ فیس شو باکس لیا ہے اور اس کو اوپر سے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے اور سائیڈ میں اس کو تھوڑا اسٹرونگ کرنے کے لیے میں اس کو نکل رہا تھا یہ تو یہاں پہ گلوگن کے ایلپ سے سٹک کر دوں گی اس کو اس طریقے سے تو یہ تھوڑا اسٹرونگ ہو جائے گا پھر یہ کپڑا لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے کٹ کیا ہے میں نے ابھی آپ دیکھئے ویڈیو میں میں نے اس کو کیسے کٹ کیا ہے یہ جیسے اس طریقے سے کٹ کیا ہے میں نے اس کو اور ابھی اس کو میں بس اوپر سائیڈ میں لگا دوں گی اور اسی طریقے کے کپڑے کو میں اندر بھی لگاؤں گی اس طریقے سے میں نے یہاں پہ اس کو فولد کیا ہے اور فولد کرتے ہوئے بس چاروں سائیڈ میں میں اس کو اس طریقے سے لگا دوں گی تو ہمیں سائیڈ میں کپڑے کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس طریقے سے تو اس کو وائٹ اس لیے رکھایا ہے کیونکہ وائٹ کلر بھی کبھی کبھی کافی اچھا لگتا ہے تو میں پورا اس کو وائٹ ہی بنانے والی ہوں تو دیکھنے میں یہ کافی اچھا لگے گا اور اندر بھی اس طریقے سے میرے پاس اس طریقے سے یہ کٹنگ تھی میں نے پہلے ہی کٹ کر لیا تھا اس کو اور اس طریقے سے اندر بھی اس کو لگا دیا ہے اور اس میں بھی آپ اگر کنفیوز ہو ہوں تو فول ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن باک میں اس کا لنک ملے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے جلدی جلدی رگا دیا پھر ہمارے پاس اس طریقے سے میں نے یہ اٹسی وٹسی سے یہ کارڈ لیا تھا یہ کارڈ بھی آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا اور اٹسی وٹسی پر بھی ملتا ہے اور کرافٹ سٹور اور بھی ہوتے ہیں جن کے نام مجھے نہیں پتا ہے تو ان پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی کرافٹ کے سٹور ہوتے ہیں وہاں بھی یہ مل جاتا ہے آسانی سے اور آن لائن بھی ملتا ہے اور نہیں تو آپ اس پر ان سے بھول سے بھی بنا سکتے ہیں موٹی والی جو بناتی ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ ملے تو تو اس طریقے سے میں نے اس کو چاروں طرف اس طریقے سے لگا دیا ہے یہاں پر اوپر نیچے سب جگہ اور میں نے پورے میں اس کو نہیں لگایا ہے کہ پورے میں کافی سارا یہ لگ جاتا تو میں نے آدھے میں ہی اس کو لگایا ہے اوپر سائیڈ میں اس طریقے سے لگا دیا ہے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ہماری بچت بھی ہو جائے تو اس طریقے سے میں نے اور اندر سائیڈ میں بھی سائیڈ سائیڈ سے لگا دیا ہے تو دیکھنے میں اندر سائیڈ بھی تھوڑا سا اچھا سا لگے اس لیے اندر بھی اس طریقے سے لگا دیا ہے پھر میں نے ایک اور میکر میں لیا ہے اور اس طریقے سے گلو لگا لیا ہے اور دو دو کے پارٹ میں اس طریقے سے لے کے چوٹی جیسی بنا لی ہے چوٹی بنانا تو ہم سبی کو ہی آتا ہے تو اس طریقے سے چوٹی جیسی بنا لی ہے اور اس کو کافی بڑا سا میں نے بنایا ہے اس طریقے سے اور یہ اس کے میڈل میں یہاں پر میڈل سے تھوڑا سا اوپر اس طریقے سے میں نے یہاں پر لگا دیا ہے چاروں طرف اور نیچے سائیڈ میں یہاں پر لیس لگا دی ہے یہ میرے پاس لیس رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے لگا دیا ہے آپ کا جس طریقے کی بھی لیس ہو آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اور پھر یہ بچا ہوا پارٹ تھا اس پر بھی میں نے اس طریقے سے ایک ایک سائیڈ میں ہی لگائیں کیونکہ میں نے ابھی اوپر سائیڈ میں یہ میکرمے لگا دیا ہے اس لیے میں اس کو اس طریقے سے سائیڈ سائیڈ سے کر کر ہی چاروں سائیڈ میں یہ میکرمے کا کورڈ اس طریقے سے لگا دوں گی اور یہاں پر پس ہمارا یہ اچھا سا اورنائزر بن کر ریڈی ہو جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا دیکھنے میں لگ رہا ہے کتنا سٹرونگ ہے اور کتنا سارا سامان اس کے اندر آ گیا تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو آپ کو ویڈیو میں اگر ایک بھی آرڈنائزر اچھا لگا ہو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمینٹ جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس ملتی ہوں کالوریک انٹرسٹنگ سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے چاہتا بائی بائی take care of yourselves بائی بائی